دیکھیں شخصیت پر بات کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ عذیت کسے کہتے ہیں عذیت کی تعریف کیا ہے عذیت کے کیا معنی ہوتے ہیں شخصیت کے عدم توازن کو عذیت کہتے ہیں شخصیت کے عدم توازن کو عذیت کہتے ہیں جب کوئی انسان اپنی شخصیت سے گرتا ہے اپنے توازن سے اپنے میار سے گرتا ہے تو وہ دوسرے انسانوں کے لئے عذیت بن جاتا ہے تو جہاں کہیں آپ کو عذیت کی تعریف کا پتہ چلے گا وہاں خود بخود شخصیت کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ شخصیت وہ ہے کہ جو دوسروں کے لئے عذیت نہیں ہے اور جو دوسروں کے لئے عذیت ہے وہ شخصیت نہیں ہے تو آپ جب اپنے معاشرے میں آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے لئے بہت بڑی عذیت ہیں تو ایسی عذیت سے بچنے کے لئے قرآن کریم میں جو آیت آپ نے بات کی وہ سور الفرقان میں آیت نمبر سیونٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اچھا یہاں پر لغو کا لفظ جو آیا ہے یہ بھی بڑا غوار طلب ہے لغو ہمارے ہاں کہتے ہیں غلط بات کو عام ترجمے میں غلط بات کو یا غلط گفتگو کو یا کچھ ایسے تو یہ صرف خالی غلط بات کو نہیں کہتے بلکہ یہ قرآن اس بات کے پیچھے چھپی ہوئی ذات تک کی نشان دہی کرتا ہے وہ لغو جو ہے وہ بات بھی ہو سکتی ہے اور ذات بھی ہو سکتی ہے تو پھر جب آپ اس آیت کے اوپر آئیں گے کہ وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ خِرَامَ کہ جب ان کا گزر کسی غلط ذات یا بات سے ہوتا ہے تو یہ وہاں سے بڑی تقریم بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں مَرُّ خِرَامَ یہ دیکھیں آپ قرآن کریم کا کمال ایسا ہے کہ قرآن کریم انسانی شخصیت کو چار چان لگا دیتا ہے ایک آیت کے اندر کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلان شخصیت اس کا کام صرف محض آپ سے بحث و تقرار کرنا ہے محض آپ کو عذیت دینا ہے یا معاشرے کو عذیت دینا ہے دکھ اور تکلیف کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے اس شخصیت کا تو ایسی شخصیت پر آپ اپنا وقت ضائع مت کیجئے آپ وہاں سے مَرُّ خِرَامَ تقریم کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گیے کیسے اس کی مثال لے لیجئے شہد کی مکھی کو اس بات سے کیا لینا دینا کہ شہر میں گندگی کے ڈھیر کتنے ہیں اس کا تعلق اس کی محبت پھولوں کے ساتھ ہے وہ آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ فلاں باغ میں اتنے پھول ہیں اس کا تعلق پھولوں سے ہے وہ پھولوں کے پاس جائے گی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے جب وہ گزرتی ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے کوئی کنسرن نہیں ہے اس کا اس کے ساتھ تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک شہد کی مکھی اسے اس بات سے کیا لینا دینا کہ شہر میں گندگی کے ڈھیر کتنے ہیں اس کا تعلق پھولوں سے ہے کہ جس سے وہ شفاہ بنائے گی تو آپ جو ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں خیر ہے آپ کی زبان میں خیر ہے تو آپ اپنی شخصیت کو ایسے لوگوں پر ضائع مت کریں کہ جو لوگ آپ کی شخصیت کو متاثر کریں آپ کی اخلاق کو متاثر کریں اور آپ جو ہیں وہ اپنا وقت وہاں ضائع کر دیں آپ اپنی شخصیت کو وہاں ضائع کر دیں تو قرآن کریم یہاں آپ کو بڑا محتاط انداز میں قرآن کریم نے آپ کو یہاں پر ایک تنبیہ دی ہے اور اس پورننگ کے اندر ایک راز ہے وہ راز یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو بچا لیں محفوظ کر لیں ایسی ایسی شخصیات سے وَإِذَا مَرُوا بِلْلَغْوِ تو اس لغو میں آپ دیکھ لیجئے ذات پی آ جاتی یہ بات پی آ جاتی بہت ساری ایسی ذاتیں ہیں انسانوں کی جو دوسروں کو عذیت پہنچاتی ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دوسروں کو عذیت پہنچاتی ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہاں سے بہت عزت اور تقریم کے ساتھ آپ نے ان کے پاس سے گزر جانا ہے بالکل اس شہد کی مکھی کی طرح کہ جسے گندگی کے ڈھیر سے کوئی لے نہ دینا نہیں تو یہ ہے قرآنِ کریم یہ ہے اجاز قرآنِ کریم کا کہ جس میں انسانی ذات کو محفوظ کر رہے ہیں اس کے صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے قرآنِ کریم میں کچھ یہ ایسی باتیں کچھ ایسی آیتیں آپ کو دی ہیں کہ وہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اسے اپنائے گا تو وہ اپنی شخصیت کو چار چاند لگا لے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم اور فضل ہے